بیسیکلی ہیگل کے مطابق ایوری کلچر یہ ایوری آئیڈیا کلچر کا مطلب ہوئی ویلویز اور آئیڈیا ہم اس کو نانٹ مٹیرل سنس میں نہیں لے رہے جیسے کوئی ٹیبل کورسی ہے ہم اس کو لے رہے ہیں نان مٹیرل یعنی کسی آئیڈیا تو ہر جو ہے کلچر ہی ہر ہسٹوریکل ایرہ is just a slice is a slice of a part ہوتا ہے of an ongoing evolutionary historical process تو ہسٹری کو سمجھنے میں ہیگل نے یہ بات کی ہے اس کا مطلب ہوا کہ یہ historical idealism یاد کریں کارل مارکس کے لیکچر میں آپ نے سنا تھا historical materialism تو کارل مارکس نے agree کیا تھا کہ historical dialectic process ہوتا ہے دیکھیں اس کا خیال یہ تھا کہ اس نے economic forces ہیں اس نے نام دیا تھا اس کا historical materialism اس نے ہیگل سے اتفاق کیا تھا لیکن کہا یہ تھا کہ ideas کی جگہ یہ جو economic forces ہیں یہ important ہے اس لئے اس نے ہیگل کی یہ جو تھیری ہے historical idealism اس کو سمجھے کہ الٹا کر دیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا بھی paper میں آ سکتا ہے کہ الٹا کیا تو کیا مطلب اس کا یہی مطلب ہے جو آپ نے وہاں پہ ایک summary بتانی ہوگی پھر سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو contradictory ایک ہوتا ہے thesis کا anti-thesis کے بارے میں جملہ پڑھتا ہے چلوں کہ everything that exists is contradictory in itself ان کے اپنے اندر ایک ہوتا ہے contradiction ہوتا ہوتا ہے in other words everything that exists contains with it itself within itself its own negation and the inverted commas seeds for its own ineluctable i n e l u c t a b l e ineluctable destruction and transformation موسیقی موسیقی